نمسکر اور سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں دوستوں سے داد پٹھانی وہ جہلیلا انسان ہے جس نے سوسان سنگ راشپوت کو بہت ساتر طریقے سے ختم کیا اور اس کے لیے اس نے پہلے سے ہی پلاننگ منائی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ابھی تک سیداد پٹھانی کے خلاف کئی سارے بڑے ثبوت بھی ملے ہیں جو یہ گبہ ہی دیتے ہیں کہ سیداد پٹھانی نے سوسان سنگ راشپوت کیس میں سوسان کی خلاف ایک بہت بڑا سڑینت رچہ تھا اور اس کے بعد سوسان سنگ راشپوت کی جان لی گئی جیہاں بہت دھیان سے آپ سبھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھے گا کیونکہ سیداد پٹھانی کو لے کر دوستوں جو کھلاسہ ہوا ہے اس نے ہر کسی کو چونکا کر رکھ گیا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ سیداد پٹھانی ابھی بھی سوسان سنگ راشپوت کیس میں ہی جیل میں بند ہے لیکن ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سیداد پٹھانی نے کچھ گلت نہیں کیا تو پھر وہ ابھی تک اتنے لمبے سمیں تک جیل میں کیوں بند ہے اس کے پیچھے دوستوں سچ یہی ہے کہ سوسان سنگ راشپوت کو ختم کرنے میں سیداد پٹھانی کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ سیداد پٹھانی کا ڈرکس سے بہت بڑا لنگ نکل کر آیا یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے لیکن جب سیداد پٹھانی سے پوچھا گیا کہ سوسان سنگ راشپوت کو کن لوگوں نے ڈرکس دیا یا پھر سوسان کے گھر پر ڈرکس کی کھےپ کون پہنچاتا تھا تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سوسان سنگ راشپوت کیس میں سیدھے سیدھے مون فیر لیا سچ بتانے سے اور اس نے یہ کہا تھا کہ اسے سوسان سنگ راشپوت کیس کے بارے میں کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے اسے یہ تک نہیں پتا کہ سوسان سنگ راشپوت کس وجہ سے پریسان تھے اب جرہ آپ خود سوچئے کہ سیداد پٹھانی جو کہ سوسان سنگ راشپوت کے گھر میں سوسان کے کمرے میں رہا کرتا تھا اسے ہی سوسان سنگ راشپوت کے بارے میں نہ پتا ہو بھلا یہ کیسے سمبھو ہے لیکن سیداد پٹھانی نے جو بیان دیا تھا اس کی سچائی یہی ہے اور صداد پتھائی نے یہی بتایا تھا کہ وہ سوسان سنگھ راشموت کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے تو یہی تھا ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا اسے اور لوگ کے ساتھ سیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا دھنیوال